ہیلو دوستو نمشکار جائے ماتا دی کیسے ہیں آپ سب ہی امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہت ہی اچھی ہوں گے تو دوستو سال دو ہجار تیس کا پہلا چند گرہ لگنے والا ہے پانچ مئی کو اس کا صحیح سمیں کیا ہوگا سو تک ماننے انڈیا میں ہوگا یا نہیں انڈیا میں یہ دکھائی دے گا یا پھر نہیں اگر آپ گروتی ہیں تو یہ جاننا آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کن کن دیسوں میں یہ دکھائی دینے والا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی باریکی سے بتاؤں گی ایک ایک چیز کی زانکاری آپ کو مل جائے گی گروتی محلاؤں کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کون کون سی سابدھانیا برتنی ہے کن کے نیاموں کا پالن کرنا ہے بنے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں چینل کو سسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پرس کرنا ہے کیونکہ دوستو ابھی ایک سوری گرہڑ اور لگے گا اور ایک چوند گرہڑ اور لگے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے چینل کو سسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پرس کر کے رکھنا ہے تاکہ دوستو آپ کو ٹائم سے پہلے ہی گرہڑ پڑھنے سے پہلے ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور نوٹیفیکیشن بھائی آپ کو تب ہی مل پائے گی جب آپ چینل کو سسکرائب کر کے رکھو گے تو چینل کو سسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو آل پر پریس کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سال 2023 کا پہلا چند گرہڑ 5 مائی کو لگ جائے گا اب میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں یہ جو گرہڑ لگنے والا ہے چند گرہڑ پانچ مائی کو یہ جو گرہڑ ہے بدھپودما کے دن لگنے جارہا ہے یعنی کی پانچ مائی 2023 کو سال کا پہلا چند گرہڑ لگے گا یہ چند گرہڑ اپچھایا چند گرہڑ ہوگا بدھپودما کے دن لگنے جارہا ہے پانچ مائی کو اور یہ جو چند گرہڑ ہے وہ اپچھایا چند گرہڑ ہوگا اب اپچھایا چند گرہڑ ہوتا کیا ہے یہ جاننا بھی بھائی آپ کے لئے ضروری ہے بتا دیں دوستو کہ جب چندرما پر پرتوی کی چھایا نہیں پڑتی بلکہ اپچھایا پڑتی ہے تو اسے ہی دوستو اپچھایا چند گرہڑ کہا جاتا ہے دوستو ایسے گرہڑ میں چاند کی روشنی میں ہلکا سا دندلہ پن آ جاتا ہے اور چندرما کا رنگ مٹ میلا جیسا ہو جاتا ہے اب میں آپ کو کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتی ہوں اگر آپ گروتی ہیں دوستو گروہ بستہ کے دوران جب گرہڑ کال شروع ہو جاتا ہے تو کافی بیشے شابدانیاں بھی رکھنے پڑتی ہیں اس سے پہلے آپ کو کچھ زانکاری جاننا بہت ہی ضروری ہے جیسے گرہڑ پانچ تاریخ کو پڑے گا یعنی کہ پانچ مئی کو لگے گا تو آپ ایک دن پہلے ہی تلسی کے پتے توڑ کے رکھ لیجئے اور دوستو آپ کو ایک ناریل مگوا کے رکھنا ہے یہ چیزیں میں نے ابھی ریسنٹلی ویڈیو ڈالی تھی سوری گرہڑ کے بارے میں اس میں بھی میں نے یہ چیزیں بتائیں تھی یہ چیزیں آپ کو ضرور مگوا لینی ہے ایک دن پہلے یعنی کہ تلسی کے پتے نہیں ہیں تو آپ کسی اور جگہ سے مگوا لیجئے تلسی کے پتے کا کیا کرنا ہے جو بھی آپ کھانا بنائیں تو گرہڑ کال کے دوران کھانا نہ بنائیں گرہڑ کال کے دوران کھائیں نہیں اور یہ چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہے کھانا نہیں کھانا ہے نہ بنانا ہے اور تلسی کے پتے اس میں ڈال دینے ہیں اگر آپ نے پہلے بنا لیا ہے تو اس میں تلسی کے پتے آپ ڈال دینے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ جو کھانا آپ نے بنایا ہے وہ دوشت نہیں ہوتا ہے اتنا آپ کو کرنا ہے ناریل آپ پہلے ہی مانگا کے رکھ لیں اور گیرو آپ کو پہلے ہی مانگا کے رکھنا ہے گیرو ایک ریڈ کلر کا پاورڈر جیسا ہوتا ہے آپ کو مارکیٹ میں بہت ایسلی سے مل جائے گا اگر آپ نہیں جا پا رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے گروتی ہے تو وہ باہر بلکل نہ نکلے آپ کسی فیملی میمبر کو بھیج دیجئے گا مارکیٹ میں بہت ایسلی سے مل جاتا ہے گیرو آپ کہنا کہ مجھے گرہڈ کلر میں جو یوز کیا جاتا ہے گیرو وہ چاہیے تو بہت ہی آرام سے آپ کو مل جائے گا تو ریڈ کلر کا پاورڈر جیسا ہوتا ہے اسے گھولنا پڑتا ہے تو وہ جو گھول کے آپ پیسٹ بنائیں گی تو وہ چیز آپ اپنے پیٹ پر لگائیں گی سرکل بھی بنا سکتی ہے نہیں تو آپ پورے پیٹ پر لے بنا لے بسا لگا لیجئے پورے پیٹ پر لگا لیں گی تو بہت ہی اچھا ہوگا تو اتنا آپ کو کرنا ہے یہ چیزیں آپ کو بھولنی نہیں ہے جب گرہڈ کل سٹارٹ ہونے والا ہو تو اس سے پہلے آپ اپنے مندر کے جو پردے ہیں وہ لگا دیجئے گرہڈ کل کے دوران آپ بلکل بھی چھوئے نہیں دیوی دیپتاؤں کو بلکل چھوئے نہیں بھگوان کی پردماوں کو چھونا ورزت ہوتا ہے ایسی میں آپ کو نہیں چھونا ہے ٹھیک ہے تو گرہڈ کل سٹارٹ ہونے والا ہو تو آپ کو کھانا پہلے ہی کھا لینا ہے جیسے کہ آپ گرہوٹی ہیں تو کھانا آپ پہلے ہی کھا لیجئے ٹھیک ہے لیکن گرہڈ کل کے دوران مت کھائیے لیکن اگر آپ گرہوٹی ہیں آپ کو بھونکا بھی نہیں رہنا ہے تو آپ لکوڈ وغیرہ پی سکتی ہیں جیسے کہ ناریل پانی ہے آپ جوس وغیرہ پی سکتی ہیں فروٹ وغیرہ بھی کھا سکتی ہیں ایسی چیزیں کھا سکتی ہیں جیسے کھانا نہ پڑے فروٹ کھائیے لیکن اسے کھانیے مٹھیک ہے جیسے کہ سیپ کھا سکتی ہیں اسے واش کر یہ دھو لیجئے اور اچھے سے کھا لیجئے تو وہ کھا سکتی ہیں کوئی ٹینشن نہیں بھونکا تو نہیں رہا جا سکتا اتنی دیر تک تو دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں آپ بسکٹ وغیرہ بھی کھا سکتی ہیں ٹھیک ہے پانی آپ پیتے رہیں ایسا نہیں ہے کہ پانی بھی نہ پیئے پانی آپ پی سکتی ہیں بس تلسی کے پتے آپ پہلے ڈال کے رکھ دینا برتن میں اور وہ پانی آپ پیتے رہنا گرہ کال کے دوران آپ کافی مہروں کے کمنٹ آتے ہیں کیا ہم لیٹ سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ بالکل لیٹ سکتی ہیں آپ لیٹ سکتی ہیں آرام کر سکتی ہیں بیٹ بھی سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن مٹھی بند کر کے نہیں بیٹنا ہوتا ہے اور جو نکیلی چیزیں ہوتی ہیں اس کا یوز نہیں کرنا ہوتا ہے گروتی مہلاؤں کو اس بات کا آپ کو ویسے اس روپ سے دھیان رکھنا ہے نکیلی جو دھار والی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو اپنے ہاتھوں میں نہیں پکڑنی ہے جب گرہ کال سٹارٹ ہو جائے تو آپ کو جب گرہ کال سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے اسے پانچ منٹ پہلے ہی آپ کو ایک ایسے کمنے میں بیٹ جانا ہے لیٹ جانا ہے جہاں کے کھڑکی دروازے پوری طرح سے بند ہو یعنی جو چند گرہ پڑے گا اس کا جو پرکاش ہے روشنی ہے وہ آپ تک نہ پہنچنے پائے آپ کو ایسے کمنے میں بیٹ جانا ہے لیٹ بھی سکتی ہیں تو اس ٹائم پر جب گرہ کال سٹارٹ ہو جائے تو اس ٹائم پر آپ بھجن کیرتن کر سکتی ہیں موبائل میں بھگوانچی کی آرتی گانہ بھجن کیرتن بھی سن سکتی ہیں بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس ٹائم پر آپ منتروں کا جاب بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو بھگوان کا نام لیتے رہیں اگر آپ کو کوئی بھی مسٹیک آپ سے ہو جاتی ہے تو آپ بھگوان سے پریے کر سکتی ہیں ٹھیک ہے پہلی بات تو کچھ نہیں ہوگا آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو بھی جاتی ہے تو آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے صرف اور پوزیٹیو سوچنا ہے ٹھیک ہے تو جب گرہ کال سٹارٹ ہو جائے تو اس ٹائم پر دوستو آپ کو مٹی بند کر کے بلکل نہیں بیٹنا ہے اگر آپ نے ساڑی پین رکھی ہے تو وہ پین آپ پہلے ہی نکال دیجئے ٹھیک ہے اگر ساڑی میں سیفٹی پین بغیرہ لگائے ہیں تو وہ پین آپ پہلے ہی نکال کے رکھ دیں ٹھیک ہے اگدم فری ہو کے بیٹنا ہے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو وہ جو ناریل آپ نے مانگوایا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ناریل آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے آپ ناریل کو گود میں بھی رکھ سکتی ہے نہیں تو اپنے پاس میں بھی رکھ سکتی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو اور کیا کرنا ہے جب گرہڑ کال سماپت ہو جائے تو آپ کو گنگا جل سے چھڑکاؤ کرنا ہے گنگا جل بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے شدی کرڑ کے لئے تو گرہڑ سماپت ہو ہوتے ہی آپ گنگا جل سے چھڑکاؤ کریں اپنے اوپر پورے گھر میں چھڑکاؤ کریں مندر میں چھڑکاؤ کریں اس کے بعد آپ کو نہا دو کے مندر کی صاف صفائی کر کے پوجہ عرشنا کرنی ہے دیپک جلانا ہے اور دیپک پورے گھر جو بھی کمرے ہیں کونے ہیں ان میں دیپک کا اجالا جانا چاہیے مطلب جو دیپک آپ جلائیں اور کپور بھی ہو سکے تو جلا دیجئے شدی کرڑ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے جب گرہڑ سماپت ہوتا ہے تو شدی کرڑ ضرور ہوتا ہے تاکہ جو بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ مطلب ہٹ جائے گھر سے بہار چلیا جو بھی گرہڑ کا جو برا پروہ ہو جائے تو آپ چاہے تو آپ یہ ضرور کریں اور بھگوان سے پریز ضرور کریں اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ناریل آپ کسی ضرور مند کو دان کریں تو یہ بہت ہی پرنے کا کام ہوتا ہے تو یہ آپ ضرور کریں ٹھیک ہے جو بھی آپ کی اور رات کے قریب ایک بجے تک رہے گا دھیان سے سنیے گا ایک بار میں پھر اور بتا دے رہی ہوں پانچ مئی کو رات آٹ بج کر 46 منٹ سے شروع ہو جائے گا اگر ٹائمنگ میں کوئی پھر آئے گا تو میں آپ کمین میں پن کر دوں گی اور میں آپ کو بتاتی ہوں یہ 9 گھنٹے پہلے شوطک مانے ہو جاتا ہے لیکن آپ کو بتا دینا چاہ رہے ہیں یہ انڈیا میں دکھائی نہیں دے گا تو انڈیا میں اس کا شوطک بھی مانے نہیں ہو گا لیکن اگر آپ گربتی ہے تو نیم پالن کر سکتی ہیں یہ چیز آپ کے ہند مہاشاغر انٹارٹک اٹلانٹک مہاشاغر ایسیا کے کچھ حصوں دکھشڑی اور پکشم یوروپ افریقہ میں دیکھا جا سکتا ہے اور بھارت میں یہ دکھائی نہیں دے گا تو بھارت میں جاہر سی بات سو تک بھی مانی نہیں ہو گا